یونیورسٹس میں لیے جانے والے پریکٹیکلز اب جامعہ کے ٹیچرز نگرانی نہیں کریں گے امتحانات کے شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایکزن ختم کرنے کا فیصلہ سفارشات پیش کرنے کے لیے پروفیسر رکھشندہ رحمان کی سبرائی متمیٹی قائم یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے سنڈیکیٹ کا چونسٹھ وائجلہ میڈیکل کالیجز کے نسات کو جدید بنانے اخلاقی اور انسان اقدار کی تعلیم شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مظاہرین کی حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑی وزیر علا پنجاب سردار اسمان نے وزیر قانون بشارت راجر کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے دوران درچ ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی احتجاج میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درچ گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کیا جبکہ انسطاد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمان ریمار پر پولیس کے حوالے کیا ملزموں نے مظاہروں کے دران راستے بند کیے توڑ پوڑ کی اور پولیس اہل کاروں پر تشدد کیا ڈی آئی جی اپریشنز خاتم کی گئی تجاوزات کسی قیمت پر دوبارہ قائم نہیں ہونی چاہیے واقضار کرائے گئی آرازی کو گوگل پر اپلوڈ کیا جائے شہر میں خالی ہونے والی آرازی کے استعمال کے لیے سفارشات تیار کریں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی زیرے صدارت تجاوزات کی خاتمے کی مہم کا جائزہ اجلاس سینئر وزیر کی دادہ دربار کے سامنے بھی تجاوزات خاتم کرنے اور خوبصورت پارک بنانے کی ہدایات مسلم لکھ نوم نے اٹھایا رکنی سینٹرل آرگنائزنگ کمپنی کمیٹی تشکیل دے دی احسن اقبال کمیٹی کے کنویڈین ہوں گے حمزہ شہباز، خاجہ آصف، ساد رفیق، رانہ سناولہ، رانہ تنبیر حسین اور دیگر کمیٹی میں شامل نوٹیفیکیشن بھی جاری مرکزی مجلسے عاملہ تنظیم سازی پارٹی کو نچلے سطح پر مناظم کرنے کیلئے اقدامات کرے گی حکومت کے جانب سے گیس ٹیرف سے مطالق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکے ہیں وزیراعظم ای سی سی کے فیصلے پر منوان عمل کرائیں ہمیں اٹھائیس فیصد قدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیرمن آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسیییشن علی احسان اور دیگر عہدداروں کی پریس کانفرنس والٹن ڈوٹ پر چار انچ کتر کی مین پائپ لائن کی مرمت کا معاملہ مہکمہ سوئی گیس کی شہر کے مقصود علاقوں میں بڑا شیٹر ڈاؤن کرنے کی تیاریاں آٹھ نومبر کو سب دس بجے سے نو نومبر سب دس بجے تک گیس بند رہے گی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وویس چیرمن واسا شیخ امتیاز کی مصری شاہ سب ڈیویشن میں کھولی کے چہری شہریوں نے وارٹر سپلائی اور سیوریچ مسائل سے متعلق شکایات کے امبار لگا دیئے وویس چیرمن واسا شیخ امتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی کی اندہانی اور انٹر سکول اکالوجز گیمز کا اندکار انٹر پرفیشنل گیمز کی آرڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اکالوجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرائع کے مطابق سپورٹس بورٹ نے پنجاب اولنپکس سے سابق حساب مانگا ہے آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا موسیقی